بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کے لئے ایڈی پی اور بی ایسی پارٹ ٹو جو فزکس کا نیوز لیبلس ہے اس کو آپ کو بتاؤں گا اور اس میں جس طرح سیکشن بنیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا اور کچھ ایمپورٹنٹ کوئسن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ جو اسوسیٹ ڈگری ان سائنس ہے پارٹ ٹو کی جسے ہم بی ایسی کہتے ہیں پارٹ ٹو اس کو انہوں نے اس طرح ترتیب دی ہے پیپر اے بی سی اور ڈی جو پیپر اے اور بی اے اے انہوں نے پارٹ ون میں رکھی ہیں بی ایسی پارٹ ون میں اور جو پیپر سی اور ڈی ہے وہ پارٹ ٹو میں رکھی ہیں تو بیسیکل یہ آپ کا پیپر اے ہے فزکس کا پیپر اے آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے چار سیکشن بنیں گے دو کرسن آئیں گے سیکشن Orilوں میں سے بھی دو کرسن سیکشن تو میں سہی سیکشن 3 میں سے بھی اور سیکشن سیکشن اور سیکشن فر میں سے بھی دو دو کرسن آئیں گے اور آپ نے ان دو دو کرسن میں سے ایک ایک کرسن کرنا ہوگا اب یہ جو دو دو کرسن آئیں گے ان کے تین تین پارٹوں گے ٹھیک ہے ایک پارٹ ہوا profess in the right hand رکھنے والا مطلب ایک نمریکل اور ایک شاڈ کرسن اس لئے ان کے تین نمبر کا نمریکل ہوگا اور ایک نمبر کا شارٹ ہوگا اور اس طرح آپ نے چار سوال کرنے ہوں گے ان چاروں سیکشن میں سے ایک ایک اور آپ کے فورٹی مارکس کا یہ پیپر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھی تو یہ تھا پیپر پیٹرن کے اس طرح یہ بنے گا اب ہم چلتے ہیں اس کے جو کوسٹن ہے جو ٹاپک ہے ان پر جو دیکھتے ہیں کہ کون کون سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو یہ سن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پیپر یہ جو ہے بی ایسی پارٹو کا وہ ویرز اپٹکس این تھرمو ڈائرامکس میں سے آئے گا تو اب اس کا جو سیکشن ون ہے وہ آسیلیشنز ویر موشن اور ساؤنڈ ویرز ان تین چیپٹرز پر مشتمل ہے ٹھیک ہے اب ان تین چیپٹرز میں بھی آگے اندروں ٹاپک بتائے ہوئے ہیں پہلا تو آسیلیشن ہے تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آسیلیشن میں سیمپل ہارمونک موشن والا یہ چیپٹر ہے اس میں سیمپل ہارمونک موشن والے کوسٹن آتے ہیں اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس چیپٹر میں سے ایک کوسٹن ضرور آئے گا سیمپل ہارمونک والا کوسٹن آتا پیپر میں لازمی ہے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اس کے بعد ویو موشن ہے تو ویو موشن میں جو ٹرائبلنگ ویوز ہیں میکینیکل ویوز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پرنسیپل ہے ان کو آپ نے دیکھ لینا اچھے طریقے سے اس کے بعد جو سونڈ ویوز ہیں ان میں سے جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے بیٹس دارٹ ڈاپلر افیکٹ ویری 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 ایمپورٹنٹ سوال اس کے بعد لانگیچوڈرل ویوز ان میں سے بھی ایک سوال آئے گا آسیلیشن مطلب سیمپل ہارمونک موشن اور یہ ایک ڈاپلر افیکٹ والے میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک سوال آ جائے تو آپ نے اس میں سے ایک سوال ہی کرنا ہے ایک سیکشن میں سے تو اگر یہ آپ دونوں چپٹر کر لیں گے آسیلیشن اور سونڈ ویرز تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا ایک سوال پورا ہو جائے گا تو ڈیر سٹوڈنٹس جو آپ کا سیکشن ٹو ہے وہ بنیں گا اس میں چپٹر ہے لائٹ ویلز ایک میررز ان لینزز دو اور انٹرفیرنس تیم اب اس میں بھی انہوں نے کچھ ٹاپک بتائے ہوئے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اب دیکھ لیں اس میں بھی ڈاپلر افیکٹ ہے تو یہ بھی چپٹر امپورٹنٹ ہے یہ بھی اس میں سے بھی آپ نے پسنس کو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد نیچے والے چپٹر کے اگر ہم بات کریں میرر اور لینز کی اس چپٹر میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ لینزز لا مل جائے تو اسے بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو یہ ایمج ف نے ایمج فارمیشن با ایمیڈرز ان لینزز اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس میں سے یہ مکلیرنس ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے یہ واڑا ٹاپک ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرلینا ہے پھر اس کے بعد انٹینسٹی ڈبلڈیٹ انٹرفیرنس ہے تو ان تمام اچھے طریقے سے دیکھ لینا تمام سیکشنٹو ہے وہ fabrics طریقے سے ہو جائے اس کے بعد جو سیکشن نمبر تھری ہے یہ آپ کا بنیں گا ڈیفریکشن گریٹنگز اینڈ سپیکٹرا اور چپٹر نمبر تھری ہوگا اس میں پولرائزیشن ٹھیک ہے ان میں سے بھی یہ ایمپورٹنٹ کرسن ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو اس میں پولرائزیشن بائی ریفلیکشن الیکٹرومگنیٹک ویوز ویری امپورٹنٹ اس کے بعد اس میں ایکس ری ٹھیک ہے ایکس ری ریفریکشن ٹھیک ہے ہولوگرافی ویری امپورٹنٹ اس میں آپ کا پھر وہی آ جاتا ہے کمبائنڈ یہ جو یہ جو ڈیفریکشن ہے ان سوالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیکشن نمبر فور کی تو سیکشن نمبر فور آپ کا فور چپٹر میں سے آئے گا ٹمپریچر مالیکولر پروپرٹیز آف گیسیز دا فرس لا آف تھرمو ڈائنامکس اور انٹراپی والا ٹھیک ہے اب اس میں جو چپٹر نمبر تھری ہے فرس لا آف تھرمو ڈائنامکس جو اس سیکشن میں ہے چپٹر نمبر تھری اس کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ویری امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں سے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سوال ضرور آئے گا ٹھیک ہے اس میں فرس لا آف تھرمو ڈائنامکس آ جاتا ہے پھر اس میں ورک ڈان ہے آئیڈیل گیس ہے انٹرنل انرجی ہے ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر انٹراپی والے کی بات کریں تو انٹراپی چینج با ایر ریورسیول ٹھیک ہے پروسیس سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس انٹراپی اینڈ انجنز یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے بعد آپ چپٹر نمبر ون جو ٹمپریچر والا وہ کر لیجئے گا ٹمپریچر اینڈ تھرمل ایکولیبریم ٹھیک ہے اگر آپ یہ تین چپٹر کر لیں گے تو اس سیکشن میں سے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے دونوں سوال ہو جائیں گے لیکن کرنا آپ نے ایک ہی ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک تھے انہیں سب کو چاہے دیکھ لیجئے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیوز ملتی رہیں شکریہ